دوستو نور الدین زنگی مسلم دنیا کے عظیم ترین فاتح اور مثالی حکمران تھے آپ کا پورا نام المالک العادل نور الدین ابو القاسم محمد ابن عماد الدین زنگی تھا اور آپ بہت ہی نیک اور عبارت گزار شخص تھے نور الدین زنگی 1118 اسوی میں پیدا ہوئے جبکہ آپ کا انتقال 15 مئی 1174 کو 56 برز کی عمر میں ہوا آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا جو خود بھی ایک عظیم مسلم حکمران تھے ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی اور چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے درمیان سلطنت کا بٹوارہ ہو گیا لہذا نور الدین زنگی کے حصے میں حلب کی سلطنت جبکہ سیف الدین غازی کو موصل کی حکمرانی دے دی گئی ان دو سلطنتوں کے درمیان بورڈر نہر الخبور نامی دریا تھا نور الدین نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملیوں کے ذریعے حکمران بننے کے کچھ سی عرصہ بعد آس پاس مجود عیسائی ریافتوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا اس کے علاوہ انہوں نے ملک شام اور ایران کے پاس مجود مسلمان ریافتوں کا اتحاد بھی قائم کیا اور یوں سلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا 1147 میں مہین الدین جو کہ دمشق کے گورنر تھے ان کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے ایک معایدہ کیا گیا جس کے مطابق نور الدین زنگی نے مہین الدین کی بیٹی اسمت الدین خاتون سے شادی کی آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگ حیسائیوں سے لڑی اور پے درپے فتحات کے ذریعے اپنی سلطنت کو مزید حصد دی دوستہ نور الدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بید المقدس کو فتح کرنا تھا یہاں تک کہ آپ نے الگ سے ایک ممبر بنوا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اسے مفجد اقصہ میں اپنے ہاتھوں سے خود نصب کریں گے مگر آپ کے دور حیات میں ایسا ممکن نہ ہو سکا لہذا آپ کی وفات کے بعد آپ کے سپہ سلار سلطان سلاودین ایوبی نے اسے فتح کیا اور آپ کا وہ ممبر اپنے ہاتھوں سے مفجد اقصہ میں نصب کیا ابن عصیر کہتے ہیں کہ میں نے خلفہ راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بہتر صیرت مند اور عادل حکمران نہیں دیکھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی ایلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو آپ نے اپنی تین دکانیں جن کی سلانہ آمدنی بیس دینار تھی ان کو خرچ کے لیے دے دیں جب آپ کی بیوی نے اسے کم سمجھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کی امانت ہے میں تو محض ان کا خزانچی ہوں لہٰذا میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا دوستہ نور الدین زنگی وہ عظیم انسان تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے نور الدین زنگی کو ایک بہت ایم منصب سمپا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نور الدین زنگی تحجد کی نماز پڑھ کر سو گئے اور خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سلطان کو خواب میں دو اور چہرے بھی دکھائی دیئے جو کہ دو عمر رسیدہ افراد تھے جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر داڑیاں بھی تھی بگر ان کی شکلیں پر نور ہونے کی بجائے مکروح دکھائی دے رہی تھی اسی دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو بڑوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری افاوت کا انتظام کرو یوں یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادائت پر ختم ہو گیا اور سلطان کی اچانک کان کھل گئی لہذا انہوں نے وضو کر کے دو رکعات نماز نفل ادا کیے یوں نماز عطا کر کے وہ دوبارہ سونے کے لئے بستر پر چلے گئے اور جیسے ان پر دوبارہ نین کا غلبہ ہوا دوبارہ سے انہیں وہی خواب دکھائی دیا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور دو مقروح چہرے دوبارہ دکھائی دئیے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری افاوت کا انتظام کرو سلطان بیچینی میں دوبارہ بیدار ہو گئے اور خواب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا آپ نے دوبارہ وضو کر کے نوافل ادا کیے اور تیسری مرتبہ سونے کے لئے لیٹے اس بار بھی آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بار زیارت نصیب ہوئی اور وہی خواب دوبارہ نظر آیا سلطان اچانک بیدار ہو گئے اور شدید الجن اور بیچینی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی نم آنکھوں سے بولے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون پریشان کر رہا ہے جب سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین اسفہانی کو طلب فرمایا اور ان سے اپنا تمام خواب بیان کیا انہوں نے تمام خواب سننے کے بعد فرمایا کہ لگتا ہے کہ مدینے میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے لہذا آپ کو اپنا خواب پشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراں مدینے کے لئے روانہ ہو جانا چاہیے لہذا سلطان کو قرار کہاں تھا انہوں نے صبح کا صورت تلو ہونے سے قبل جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور بیش مزید افراد کے امراہ مدینے کے لئے روانہ ہو گئے یہ تمام افراد تیز ترین گھڑوں پر سوار تھے دوستو دمشق اور مدینہ کا فاصلہ نہائی طویل تھا جو کہ تقریباً 20 سے 25 دن بنتا تھا مگر سلطان نے بینا رکے دن رات تیز رفتاری سے سفر کر کے اسے محض 16 دن میں تیہ کیا اس دورانہ آپ کی نظروں سے خواب کے مناظر ایک لمحے کے لئے بھی اوجل نہ ہوئے مدینہ پہنچ کر حاکم مدینہ نے سلطان کا استقبال کیا سلطان نے اپنے آنے کا مقصد ان سے بیان کیا جواب میں حاکم مدینہ نے یقین دلوایا کہ اگر وہ دو بڑے یہاں مجود ہوئے تو ہم انہیں ضرور ڈھونڈ نکالیں گے لہٰذا حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ بھر کے لوگوں کے لئے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں مدینہ کے ہر خاص اور عام شخص کو دعوت دی گئی جب مدینہ کے تمام لوگ دعوت پر پہنچے تو سلطان نے ہر شہری کو دعوت کے بعد حدیہ دیا اور غور سے دیکھا مگر ان میں سے کوئی بھی وہ دو بڑے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیئے تھے لہذا سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص باقی تو نہیں رہ گیا انہوں نے جواب دیا کہ اس دعوت میں صرف دو درویش حاضر نہیں ہوئے اور وہ بہت ہی نیک اور دولت مند بزرگ ہیں وہ ہر وقت عبارت میں مشغول رہتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ میل جول بھی بسند نہیں کرتے سلطان نے شک ہونے پر ان دونوں بڑوں کو طلب کرنے کا حکم دیا جب وہ سامنے آئے تو سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ دونوں وہی تھے جن کی جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو سلطان نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب سے حج کرنے کے لئے آئے تھے اور پھر یہیں آ کر آباد ہو گئے سلطان ان دونوں بڑوں کو ساتھ لے کر ان کی رہائش کا پہنچے اور جائزہ لیا وہاں قرآن مجید کے چند نسخے کچھ نصیت کی کتابیں اور تھوڑا سا گھر کا سمان اور ایک چٹائی موجود تھی سلطان نے جب چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک سرنگ خودی ہوئی ہے اور یہ روزہ رسول تک جا رہی تھی لہذا ان دونوں بڑوں کو فوراں گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائیوں کے بھیجے ہوئے جسوس ہیں جنہیں روزہ رسول تک سرنگ خود کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چھرانے کے لئے بھیجا گیا تھا اس مقصد کے لئے وہ رات بر سرنگ خودتے تھے اور مٹی چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر قبرستان پھینک آتے تھے اور اسی لئے انہوں نے روزہ رسول کے قریب ریائش اکتیار کی تھی یہاں تک کہ وہ سرنگ خودتے کھودتے حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے سلطان نے وہی موقع پر ہی ان دونوں ملونوں کا سر کلم کروا دیا جبکہ اس واقعے کے بعد سلطان زارو قطار روتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے انہیں منتخب کیا جبکہ وہ اس قابل نہ تھے سلطان نے روزہ رسول کے گرد ایک گیری خندق کو دعا کر اس میں پگلا ہوا سیسا پر دیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے بعد میں اس خندق پر ایک جنگلہ بھی لگا دیا گیا تاکہ ظاہرین اس سے آگے نہ جا سکیں آٹھ سو سولہ ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر اکیس فوڈ انچا لوہے کا جالی دار رہاتہ بھی نصب کروا دیا دوستو نور الدین زنگی ایک ایماندار کناتدار اور نیک شخص تھے وہ بہت زیادہ صدقہ اخرات کیا کرتے تھے آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سی مساجد اور مدرسے بھی تعمیر کروائے جن میں خاص طور پر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی آپ خود بھی یہ حدیث کے حافظ تھے اور انہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گرتے تھے آپ نے غریبوں کے لئے مفتحسفتال بھی قائم کیے جبکہ حج پر آنے والے مسافروں اور حجیوں کے لئے ارام گاہیں بھی تعمیر کروائیں آپ ہفتے میں ایک بار عامی عدالت بھی منعقد کرتے تھے جس میں آپ اپنے گورنروں جرنیلوں اور تمام دیگر ملازموں کے خلاف بھی اگر کوئی شکایت ہوتی تو ان کو سن کر ان کا صدباب کرتے سلطان نور الدین ایک نہایت ذہین اور جرتمند شخص تھے آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور یہی بات اہل عیسائیت کو بسند نہیں تھی لہذا انہوں نے حسن بن سباہ کے فدائیوں کو نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لئے بھیجا مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اس حملے میں بچ گئے لیکن سلطان نور الدین زنگی کو حسن بن سباہ کے فدائیوں نے زہر دے کر شہید کر ڈالا یوں اسلامی طریقہ عظیم مرد مجاہد اپنے خالقی حقیقی سے جا ملا موسیقی 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 موسیقی